اے موڈی اگر معافی نہیں مانگی تو یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا بہت برا ہونے والا ہے یاد رکھنا بس آخری بار کہے تیسری بار موڈی پردھان منتری بننے جا رہے ہیں اے بھائیہ پہلی غلطی معاف دوسری برداز اور تیسری میں بھائیہ ہم لوگ کٹائی کر دیتے ہیں سمجھ رہے ہو نا سمجھ دار کے لیے سارا ہی کافی ہے چوبیس میں پھر سے موڈی جی موڈی جی اور ابھی اور کیا کہیں گے کہیں گے رہول گاندھی نہیں آگا موڈی جی موڈی جی آپ کے رشتے دار ہیں آپ لوگ ایک چیز میں نے دیکھا ہے جتنے بھی پترکار دیکھ لیجی یہ سویت پاترہ کی طرح اور ان کی کیا نام ہے دیواندر پھنگڑیا کی پتنی کی طرح ان کو راشت پیتا کی درجہ دلوارے بھائیہ آپ پانی ہیں اس دیس میں ایک ہی راشت پیتا تھا مہتما گاندھی موڈی جی نے کیا کر دیا ہے راشت کے لیے موڈی جی کی وجہ سے تم جندہ ہو موڈی جی کی وجہ سے تم جندہ ہے سانس لے پا رہے بھائیہ موڈی جی کا ہواوں پہ کبجہ ہے انہوں نے بھگوان پاون دیو کا اپمان کیا ہے اور چوبیس میں جتنے بھی ہندو بھائی ہیں بھگوادھاری بھائی ہیں ہندو سنگٹھن والے بھائی ہیں بھارتیہ جنتا پاٹی کو لٹاڑنے کا کام کریں گے بھارتیہ جنتا پاٹی ہوا پہ کبجہ سانس پہ کبجہ دھن پہ کبجہ دولت پہ کبجہ میڈیا پہ کبجہ میری دکان ہے بھائیہ ہماری تو کوئی دکان ہی نہیں ہے ہماری کون سی دکان ہے بھگوادھاری بھارتیہ جنتا پاٹی کا ہے دیس میں رہنا ہے موڈی موڈی کہنا ہوگا دیس میں رہنا ہے جے جوان جے کسان جے سمیدھان کہنا ہوگا موڈی موڈی کرنا ہوگا موڈی موڈی جبردستی کریں گے ایسے ہی پترکاروں کی تین دوائی جوتا چپل اور کٹائی یہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں دیس برباد ہو جائے یہی لوگ ہیں جو سرکار کے سوال نہیں پوچھتے یہی لوگ ہیں جو ورتبان سرکار کی دلالی کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو بھارتی ہے جنتا پارٹی اور آرے سس کے رات میں پھر دبانے کا کام کرتے ہیں ایک چیز بتائیے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ پترکار کھڑے ہیں سولہ پترکار کھڑے ہیں جنتا پارٹی کو اٹھ دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو ہم دیتے ہیں ایک پندرہ اور بولو سب سے پہلے ان پندرہ لوگوں کو جوتا مارو پھر بعد میں ہم کو مار دینا ہم تو بھارتی ہے جنتا پارٹی کو اٹھ نہیں دیں گے نہیں دیں گے نہیں دیں گے نہیں دیں گے آج میں کیسے معلوم kommشاہ بے تو بato ہے؟ بہم کیسے معلوم ہے دنگ ہے؟ بہم کیا کسی ملے کتا ہانے وارندر اور آہفلלא ہیں۔ موسیقی کل رہے ہوگی اب بتائیے ڈنکا کس چیز کا بجرہ گی انوائی ہے کس چیز کا کام بتائیے کام کیا ہے بتائیے بسوں میں ڈنکا بجرہا ہے کسی نے پورا دیس بنا دیا کسی نے پورا دیس بنا دیا اور اس نے دھندھوڑا نہیں پیٹا بھارتی ہے جانتا پاٹی سانچالے سانچالے بنانے کے بعد سانچالے بنانے کے بعد ڈھندھوڑا پیٹ رہی ہے چیز بتائیے سنیے سنیے ہم چائنا ہی بھیجنگے ایسے ہی ایسے ہی چاٹو کارتیا کرتے رہے تو ابھی ہم چائنا ہی آپ کو بھیج دیتے ہیں سنیے سنیے انیس سو سنتالیس میں جب دیس آجاد ہوا تھا تو دیس ڈوبنے کے کگار پر تھا اگر اسے کسی نے نکالنے کا کام کیا ہے تو جوہاں لان نہروں نے کرا ہے میڈم آپ اتحاس پڑھئے پڑھتے لکھتے ہو نہیں اور آپ آج آج بھرتی جنتہ پارٹی دیس کے ٹکڑے کرنا چاہتی ہے وہ ہندو کرتے ہیں لہور میں جا کے انٹرویو کرنے کی اچھا ہے پاکستان چلے جائیے جائیے پاکستان آپ جیسے ہی پترکار ہوتے ہیں جو بھارت کی کھاتے ہیں اور پاکستان کی گاتے ہیں راہل گاندی کی طرح راہل گاندی کی طرح راہل بھارت سے بھگانے کی بات ہو رہی ہے انہیں موڈی جی کو بھر بھگا دیا جائے گا راہل گاندی ایک چیز موڈی جی اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ کی بھاونا ٹھے سوری ہیں موڈی جی کی طرف سے محفی مانگ لیگے موڈی جی آپ تو مانگو گے یہ کونسی پلٹی بھائیہ ایسے پترکار ہوتے ہیں سرکار سے ہم سوال پہنچ رہے ہیں اور بلویلانے پترکار لگتے ہیں آج کی ڈیٹ میں پترکارتہ اتنی گر گئی ہے اتنی گر گئی ہے کہ کوئی پترکاروں پر بسواس نہ کرنے کا سب سے بڑا کاران یہی ہے ہم موڈی جی سے کہہ رہے ہیں مافی مانگیے اور بلویلانے یہ پترکار لگتے ہیں میں میڈیا ہی بتا رہا ہوں میڈیا ہی دلالی کرتی ہے سوشل میڈیا ہی سچا میڈیا ہے ہم نے یہ سوچا کہ انجاناوم کسیب کے بغل میں وہ تیہاڑی سدھر چودھری کھڑا ہوگا اس لیے میں نے انگلی دکھا دی چھما چاہتے ہیں اس کے لیے ہم تیہاڑیوں کو بولتے ہیں مافی نہیں ہم سمارکر نہیں ہیں سنیئے راحل مافی مانگے گا اس کا نام راحل گاندھی ہے راحل سمارکر نہیں بھارتی جنتا پارٹی والے مافی مانگیں گے اور جیون بھار یہ آجادی سے لئے کیا اس تک مافی مانگتے آ رہے ہیں سمارکر نے مافی کیوں مانگی تھی انگریچوں سے بچنا ہے اچھا وہ مہان ہے جو انگریچوں سے مافی مانگ لے وہ بیر ہو جاتا ہے بہت بڑی ہیں اے مودی جی آپ ابھی تک گببر سے تھے چھپن انچ کا سینہ تھا آپ ایک بار مافی مانگ لیجئے محلاؤں سے ایواؤں سے کسانوں سے جوانوں سے آپ بیر بھی بن جاؤگے پھر آپ کا نام لکھا جائے گا نرندر داس نئی دامودر داس نرندر مودی بیر جس نے دوہزار تیس میں مانگی مافی اتیاز میں پڑھایا جائے گا مافی تو بی بی سی مانگیں گے بی بی سی مانگیں گے اور راحل گاندی مانگیں گے اچھا صحیح کہہ رہی ہے جیسا کو بھی مافی مانگوانے کی بات کرتی ہیں جیسا کو بھی مافی مانگنی چاہیے کیونکہ وہ ایک جام دے کر وہاں کا چیئرمن نہیں بنا ہے ایک جام دے کر میڈم چیئرمن نہیں بنا ہے مافی اسے بھی مانگنی چاہیے امیتصا کو بھی معافی مانگنی چاہیے راجنات کو بھی معافی مانگنی چاہیے اور قرن خیر کو بھی معافی مانگنی چاہیے چھیکے التیو سوال یہ ہے کہ چوبیس میں کیا لگ رہا ہے اس طرح سے مندر کا دھاٹن بھی چوبیس میں ہونے والا ہے جنوری کو تو اس کا کیا پرواز مطلب بھی جشے گا نہیں دیکھئے بدلاؤ آج ہونا چاہیے اسی سمیں ہونا چاہیے اور مندر رہی مندر کی بات میں مندر کا بیرودھی تو نہیں ہوں مندر آج کھلنی چاہیے اسی وقت کھلنی چاہیے ہم آج سنیے تیار ہو رہے ہیں چوبیس میں کس لیے کر رہے ہیں کیونکہ چوبیس میں چناؤ ہو ہے پھر سے ہندو مسلمان کر کے چناؤ جیتنا ہے اے مہدی جی آپ ہسپیٹل اس لیے نہیں بنا رہے ہو اسکول اس لیے نہیں بنا رہے ہو کہ اس سکول سے کلام صاحب نکلیں گے اس سکول سے بابا صاحب نکلیں گے اور آپ کی وہ سنیے سنیے وہ آپ سے سوال پوچھیں گے اور جو بھی آپ سے سوال پوچھتا ہے آپ اسے ڈرانی کی کوشش کرتے ہو مہدی جی ابھی آپ کا چلنے والا نہیں ہے ابھی بھی آپ مافی مانگ لیجئے دیس کی جنتہ سے مافی مانگ لیجئے اے مہدی اگر مافی نہیں مانگی تو یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا بہت برا ہونے والا ہے یاد رکھنا آخری بعد کہے پہلی غلطی ماف دوسری برداز اور تیسری میں بھئیو ہم لوگ کٹائی کر دیتے ہیں سمجھ دار کے لیے سارا ہی کا پر قانون ہے قانون کانون کس قانون کی بات کس قانون کی بات بات کر رہے ہو اُس قانون کی بات کر رہے ہو جس میں پندرہ کلومیٹر تک لڑکیوں کو گھسٹ دیا جاتا ہے اور قانون وہاں پر ہاتھ باندے کھڑا رہتا ہے اپ اس قانون کی بات کرتے ہو جہاں پہ محلہ کے گھر پہ بولٹو جر چل جاتا ہے اور کانون وہاں پہ تماسہ دیکھتا رہے تھا کس کانون کی بات کر رہے ہو ہم کانون کو ہاتھ میں لیں گے ہم کانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے دیس کی دیس کی ایک ایک جنت موڈی جی نے کہا تھا بھائیو بہنو مطرو اگر پچاس دن میں میں اچھے سمجھ نہ لے آؤں تو چوراہے پہ کھڑا کر دینا جو سجاد ہوگے ہم لینے کے لیے تیار ہیں موڈی جی چوراہے پہ آئیے نا انتجار کر رہے ہیں آپ کا ہمت ہے آنے کی آئیے چوراہے پہ آ جائیے کوئی ملے نہ ملے اندراغ آپ کو ملے گا اس کے لیے آپ ایف آئی آر بھی کر دو گے نا تو اندراغ کسی ہے موڈی جی نے کہا تھا نہیں کہا تھا کہا تھا نہیں کہا تھا بولیے موڈی جی نے کہا تھا نہیں کہا تھا کہ چوراہے پہ آئیں گے بولیے پچاس دن میں اچھے سمجھ لائیں گے